بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایت ویڈیو کلپ میں آپ کو یہ بتا جاتا ہے کہ میرے ایک مثالی کاشت کا رہا ہے وہ فصل تل کی فصل جو ہے وہ کس طرح اگا رہے ہیں تو کافی وہ زیادہ تر مشاورت میرے ساتھ ہی کرتے ہیں بڑے سمجھدار آدمی ہے اٹھائیس مائی کو انہوں نے نیاب تل بیسو سولان جو ہے نا یہ سات اکر چوپے سے کاشت کی ہے سات اکر چوپے کے ساتھ دیکھیں نا چوپے کس طرح کتنے شاندار ہوگئے ہوئے ہیں چھے چینج کے فاصلے پر انہوں نے چوپے لگائے ہیں تو عید سے پہلے ہی جو ہے نا یہ جب فصل یہ اٹھارہ دین کی ہوگی تھی اس کی چھدرائی کر دی گئی ہے تقریبا دوزار رپے فی اکر سرچہ وہ چھدرائی کرنے پر آیا ہے انہوں نے ڈوال گوڑ بھی استعمال کی تھی پہنچ سو ملیٹر فی اکر کے ساتھ سے ڈوال گوڑ استعمال کر کے بڑی سات اتری فصل اگانے میں کامیاب ہوگا چوپے لگانے کا یہ فائدہ ہوا ہے حالانکہ ڈوال گوڑ تلوں کے لیے سیف نہیں ہے لیکن تھوڑی سا انڈر ڈوز کر لی تو کچھ چوپے نے مل کے دوہ لگایا بہت شاندار فصل ہوگی اس وقت یہ اب تک اس کو تقریباً چھے پانی لگ چکے ہیں کھالیوں میں پچیس دن کی فصل ہو گئی ہے اب دیکھیں چوپے چھے چھے انچ کے فاصلے پر لگائے ہیں تو ہمیں تو تعداد چاہیے ہوتی ہے اس کے لیے جو کہ میک وہاں رکمنٹ کرتا ہے کہ ساٹھ ہزار پودے فی اکر لیکن یہ چالیس ہزار بنتے ہیں چالیس ہزار کی اچھی خدمت ہو جائے تو ان سے بھی بیس مان کا ٹارگٹ تیل پیدا کرنے کا ٹارگٹ جو ہے نا یہ رکھا ہوا ہے بجائی کے وقت انہوں نے کوئی خات نہیں ڈالی صرف ایک ضرور ڈالی ہے وہ کیا ہے دس کلوگرام فرٹی اینس گیارہ پچھتر یہ سواد اگرو کی پرادکٹ ہے فرٹی اینس گیارہ نائٹروجن پچھتر سلفر سلفر کی رکوائرمنٹ تو انہوں نے یورو میں ڈال دی تو اس کی اٹھارہ دن کے اوپر جب چھدرائی کر دی چھٹی آپ پاشی جو ہے نا اس کے اوپر انہوں نے بیلکل آٹھ کلوگرام پیچھ اتالی ڈالی ہے اور پانچ کلوگرام اینٹی سٹریس اینٹی سٹریس کھا یہ دونوں چیزیں یہ بھی سواد اگرو کی پرادکٹ ہے آپ حیران ہوں گے کہ سواد اگرو کی پرادکٹ جب استعمال کرتے ہیں لاسٹر بلاسٹر ریزلٹ غیر معمولی طور پاری لسن کے حوالے سے بھی ان کی میں نے ایک دو ویڈیو کی ہیں کتنی زیادہ آمدن اصل کی ہیں فی ایک کڑے انہوں نے ایسے نہیں سواد اگرو کی پرادکٹ کا میں ذکر کرتا کوئی وجہ ہے تو میرے کو اوپر یقین کریں آپ باقی باتیں جو ہے نا فلڈ کرنے کے تین دن بعد آپ دوسری طرف آپ ساتھ جو فسل چال رہی ہے یہ کہ فلڈ کرنے سے پہلے کی ہے تین دن بعد کی ہے اب تقریباً چار پہنے دن ہو گئے ہیں بلکہ دو دن پہلے بارش بھی ہو گئی ہے تو ابھی تا اس سے آگے جو انہیں اس کو ایک بوری کینگوارا فلڈ کرنے کے رادہ ہے یعنی نائٹروجن جو ہے نا اس سورس سے ان کو دینے کا ایک تو یہ رادہ ہے جو نا یوریا والی بات وہ دور دور ہی کوئی نہیں ہے ایس او پی بھی ڈالیں گے پنتالیس دن کے اوپر جا کے کیڑے کو کنٹرول کرنے کے لیے انہوں نے پہلے دس دن کے اوپر مم ایکٹن پلاس لوف انہوں نے استعمال کی ہے پھر بیس دن کے اوپر دو مرتبہ کی ہے جب بیس دن کے اوپر کی ہے تو اس کے ساتھ سی میکس جو ہے نا یہ بھی انٹی سٹریس سمجھ لیں تو یہ سواد اگرو کی یہ سات ملاکی انہوں نے کیڑے والی اور سی میکس یہ کوانٹس کے مقابلے کی چیز ہے بلکہ اس سے بہتر ہے یہ انہوں نے ملاکی سپریہ کی ہے دیکھیں درہ ٹیکنیکل طریقے سے اب تیلوں کو سمجھ دیں ایمبلوجی تیل کا استکار دی ہو گئے ایسی بات نہیں آپ دیکھ لیں درہ کیا دے کیا کچھ ڈال رہے ہیں چالیس دن پر اس حلوبل پوٹاش ڈالنے کی جگہ پر ان کا ارادہ ہے کہ سواد اگرو کی تیرہ دو تردالی دس کلو فی اکڑ کے حساب سے چالیس دن پر ڈالیں گے پھر پچپن دین کے اوپر دو مرتبہ دس دس کلو پوٹاش یعنی کہ پوٹاشم نائٹریٹ ہے یہ خالط پوٹاشم نائٹریٹ ہے تیرہ دو تردالی یہ دو مرتبہ ڈالنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور پھر نوے سے سو دنوں کے دوران جو ہے نا یہ بیس من تیل فی اکڑ پیدا کرنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں مجھے لگتا ہے کہ ہو جائیں گے آج جو آنے انہوں نے مووینٹو اس کے اوپر سپریہ کر دی ہے مووینٹو ہے سفید مکھی کے لیے آپ کو پتا ہے نیاب تیل سولہ کے اوپر سفید مکھی کا زیادہ اٹیک ہوتا ہے تو پہلا سپریہ جو ہے نا سفید مکھی کا آج ہو گیا چھے دن بعد دوبارہ انہوں نے مووینٹو کرنی ہے تو اب تک یہ پر آگ رہا تھا انشاءاللہ آپ کو آخر تاکس کا ریزلٹ بھی تغائیں گے اور یہ بھی ممکن ہے کہ بیس من فی اکڑ سے زیادہ پیداوار آ جائے